ان میں بت انتظامی اور صحت کے نظام کا پول کھل گیا ہزاروں زندگیاں بچانے والے ڈاکٹر کی اپنی جان نہ بچ سکی کرونا سے متاثرہ ڈاکٹر فرکان وینٹی لیٹر نہ ملنے سے بے بسی کی حالت بے زندگی کی بازیہار کہے سندھ حکومت کرونا کے نام پر دو عرب سے زائد کی رقم خرچ کر چکی ہے لیکن نتیجہ صرف نظر آ رہا ہے سندھ کے سرکاری ہسپتالوں کا برا حال ہو چکا ہے سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز خراب پڑے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ سندھ میں تقریباً تین سو پچاس کے قریب وینٹی لیٹرز موجود ہیں جن میں سے ستر سے زائد خراب ہیں نیجی ہسپتال بھی کرونا وارس انفیکشن کے مریضوں سے بھٹ چکے ہیں ایک اور مسیحہ وینٹی لیٹر نہ ہونے سے زندگی کی بازی ہار گیا جنری پریزیشن ڈاکٹر فرکان کرونا وارس کا شکار ہو گئے تھے کرونا مسپت آنے پر ڈاکٹر فرکان کچھ دنوں سے گھر میں آئیسولیٹ تھے وہ کراچی انسیٹیوٹ آف ہارڈ ڈیزیزز سے ریٹائٹ تھے ڈاکٹر کی اہلے خانہ کا کہنا تھا کہ تب بیز بگننے پر انہیں پہلے ایس آئی یو تی اور پھر انڈرز ہسپتال لے جایا گیا مگر کہیں آئی سی یو اور وینٹی لیٹر خالی نہیں تھا ڈاکٹر فرکان دو گھنٹے تک ایمبولنس میں رہے دو بڑے ہسپتالوں سے واپس بھیج دیا گیا تو ڈاکٹر فرکان کو لے کر ڈاو اوجہ ہسپتال آئے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ڈاکٹر فرکان انتقال کر چکے تھے مجھ میں کرونا وائرس کے خلاف پرانٹ لائن پر رننے والے متعدد ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف محلک وائرس کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ اب تک تین ڈاکٹرز محلک وائرس کے باعث جاں بھاک ہو چکے ہیں